اور ہم خبر آپ تک پہنچائیں گے بھارتی نے قبضہ کر لیا پاکستان کے لیے بڑی مشکلات آئی ایم ایف پر بھارتی قبضہ پاکستان کے لیے بڑی مشکلات اور کڑا پاکستان کو سلاب کی تباہ کاری کے باوجود کوئی ریلیف نہیں مل سکا آئی ایم ایف کی نائب سربراہ گیتا گوپی نات کا تعلق بھارت سے ہے ڈائریکٹر ایشیا پیسفک کرشنا سری نواصن کا تعلق بھی بھارت سے ہے آئی ایم ایف کے ایشیا پیسفک نائب ڈائریکٹر بھی بھارتی نکلے ہیں تو اتنے بہت ہی مشکل حالات میں ایک کنٹری ایسا ہے کہ جو اوپر ہی جاتا چلا جا رہا ہے جو اوپر کی طرف ہی سفر کر رہا ہے اور جو ترقی کرتا ہی چلا چلا جا رہا ہے دسٹنگشن ہے کہ انڈیا کا ایکنومک مسئل اتنا سٹرانگ ہے میں یہی کہنے لگا تھا میں تو باہر سے درامداد برامداد آئی ایم ایف کچھ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی وزراء جب باہر جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جب بتمیزی ہوتی ہے تو دفتر خارجہ اس حوالے سے کیا کر رہی ہے انڈیا سے جے چھنکر جو ہیں وہ ایک طویل دورہ کر رہے ہیں نیوزیلینڈ اور آسویلیا کا انڈیا نے کیا ہے دورہ انڈیا ایکانومی ویل میک آ مارک آن ڈی ورلڈ فور ایئرز ٹو کم تیسرا جو بڑا فیکٹر ہے کہ چائنہ جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہوئے پاکستان کو کرزوں کے حصول اور ری شیڈیولنگ میں دشواری کا سامدہ ہے آئی ایم ایف کی طاقتور ترین اور فیصلہ کنسامیوں پر بھارت کا قبضہ ہے اب ہم انڈیا کے اور طریقے سے بھی محتاج ہوگی وہ کوئی آپ کو ڈولہ اوکس تو نہیں دیں گے آپ کو ڈالر تو وہ دینے نہیں لگا پر سے انہوں نے گیتا کوپینات کی ڈیوٹی لگا دی وہ اچھی طرح کانٹر کر کے ہم اچھی طرح ضلیل کریں گے نمستے دوستو جہن ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواکتہ دوستو پاکستان اپنی ہر ناکامی کا ملبہ بھارت پر ڈالنے کا آدھی ہے اب پاکستان کنگالی سے جوج رہا ہے اور وہ اس سمیں آئی ایم ایف کا لون بھی نہیں چکا سکتا اسی بیچ پاکستانی ویتمنتری عشاق ڈار آئی ایم ایف سے بات چیت کرنے کے لیے امریکہ پہنچ گئے ہیں پاکستان انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اس کا لون ریشڈیول کیا جائے پاکستان اس سمیں کرزہ واپسی سے بچنا چاہتا ہے پاکستان کو 27 بلین ڈالرز کا کرچ چکانا ہے لیکن اب پاکستان اس کرز کو واپس کرنے کے لیے اور سمیں مانگ رہا ہے اور آئی ایم ایف سے اسے ریشڈیول کرنے کی بھیق مانگ رہا ہے لیکن پاکستانی میڈیا یہ چرچہ کرائے کی دنیا کے سبی بڑے عہدوں پر بھارتی بیٹھے ہیں آئی ایم ایف پر بھی بھارتیوں کا قبضہ ہے ہمیں اب اور ریلیف نہیں ملنے والا دوسری طرف جب پاکستانی ویت منتری امریکہ پہنچے تو ان کا سواگت وہاں چور چور کے ناروں سے ہوا اور ہم خبر آپ تک پہنچائیں گے بھارتی نے قبضہ کر لیا پاکستان کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا ہے ایف پر بھارتی کا قبضہ پاکستان کو سلاب کی تباہ کاریوں کے باوجود رکن ممالک کا سلانہ اجلاس واشنگٹن میں جاری ہے آئی ایم ایف پر بھارتی قبضہ پاکستان کے لیے بڑی مشکلات اور کڑا پاکستان کو سلاب کی تباہ کاری کے باوجود کوئی ریلیف نہیں مل سکا آئی ایم ایف کے رکن ممالک کا سلانہ اجلاس واشنگٹن میں جاری ہے پاکستان کو کرزوں کے حصول اور ری شیڈیولنگ میں دشواری کا سامنا ہے آئی ایم ایف کی طاقتور ترین اور فیصلہ کنسامیوں پر بھارت کا قبضہ ہے آئی ایم ایف کی نائب سربراہ گیتا گوپی نات کا تعلق بھارت سے ہے ڈائریکٹر ایشیا پیسفک کرشنا سری نواصن کا تعلق بھی بھارت سے ہے آئی ایم ایف کے ایشیا پیسفک نائب ڈائریکٹر بھی بھارتی نکلے ہیں نائب ڈائریکٹر ایشیا پیسفک سنجے پی پند بھی بھارتی نجات ہے آئی ایم ایف ایشیا کے معاشر معاملات نہیں سکا پاکستان کو مولیٹری پولیسیز میں پھر سے سخت اقدامات کی ہدایت وزیر خزانہ اسحاق ڈار واشنگٹن میں موجود مگر خبروں سغائب میڈیا نمائندگان کو اب تک کوئی خاص بریفنگ بھی نہیں دی گئی ہے پاکستان کو کرزوں کے حصول میں رکاوٹوں اور سخت شرائط کا سامنا کرنا پڑا ہے آئی ایم ایف پر بھارتی قوضہ پاکستان کے لیے بڑی مشکلات اور کڑا وقت پاکستان کو سلاب کی تباہ کاریوں کے باوجود کوئی ریلیف نہیں مل سکا ہے بھارتی نصرات گیتہ گوپینات جو کہ اب آئی ایم ایف نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو بھی ڈیل ہوگی آئی ایم ایف کی اور پاکستان کی اس کو وہ نگران کریں گی اس کو وہ چیک کریں گی جو وہ ریپورٹ تیار کریں گی اس کے مطابق اور اس کی آئی ایم ایف کی اور پاکستان کی ڈیل ہوگی اس پر اب کیا کہنا جائیں گے اسلام علیہ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ آئی ایم ایف کے پاس جاتی کیوں ہے کہ ہم کیوں اتنے محتاج ہو گئے ہماری ایکانومی کیوں اتنی لوگ ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے یہ تو ایک سوالیہ نشان ہے لیکن آئی ایم ایف کے پاس جانا تو پڑ رہا یہ تو آپ کو بھی پتا ہے وہ بلکل ہمارے جو ہے ملکی احلاز اتنے تنگ ہو چکے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے تو میں فیلحال یہ کہوں گا کہ ہمیں جو بارتی آپ بتا رہے گیتا گوپینا جو بھی جن کی ڈیوٹی لگائی ہے تو یہ دیکھا جائے تو یہ مطلب اب ہماری مجبوری ہمیں کرزہ لینا پڑتا ہے آئی ایم ایف کے پاس جس حساب سے ان کا وہ جو اسٹیبل ہے جو کنٹری ان کے پاس جو کام کر رہی ہے تو انہوں نے ان کی ذمہ تاری لگا رہی ہے ان کو پتا بھی یہ ہے کہ پاکستان کو اچھی طرح کاؤنٹر کر سکتی ہیں کیونکہ اور کوئی کنٹری پاکستان کو اس طرح کاؤنٹر نہیں کر سکتی جس طرح انڈیا ہمیں کر سکتا ہے اس لیے انہوں نے آئی ایم ایف کے اب ہم اگر دیکھا جائے تو انڈیا کے مختاج نہیں ہوگی یعنی کسی سے پیسے لینے ہے کسی ارگنیزیشن سے تو وہ بھی انڈیا کے تھرو ہی ڈائریکٹلی اگر انڈائریکٹلی دیکھا جائے تو وہ انڈیا کے ظاہری بات ہے وہ تیار کریں گے رپورٹ جو وہ رپورٹ تیار ہوگی اس کے مطابق کیا گے ہمیں پیسے ملیں گے ہم انڈیا کے محتاج نہیں ہوگے بلکل ایسے ہم انڈیا کے محتاج ہوگئے ہیں انہوں نے اس لیے تو دیکھ کے یہ ذمہ دارے لگائیں نا کہ یہ جو گیتہ گوپی نال سے یہ پاکستان کو اچھی طرح کاؤنٹر کریں گی یہ بلکل ایک ایک چیز دیکھیں گے کسی قسم کی جو بھی چیز پاکستان کو اگر واقعی ضرورت ہے کہ پاکستان جو کرزہ لے رہا ہے کیا مطلب جو ان کے انکبران ہیں کوئی ایسے باتیں بناکتوں نہیں کرزہ لے رہے وہ بلکل دیکھیں گے چیک کریں گے اس حساب سے پھر پاکستان کو کرزہ دیا جگا اور اس طرح پہلے بھی ہم بہت بری طرح سے بہت ملکوں کے محتاج تھے اب ہم انڈیا کے اور طریقے سے بھی محتاج ہوگئے ایک تو ہم ان سے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ان کے ایجوکیشن ہوں ہمیں ٹارگٹ کرتے ہیں کہ ان کا کوئی بھی سسٹم اچھا نہیں ہے اور یہ کہ رہ گئی تھی کہ بکھاری بننے والا سسٹم تھا وہ بھی ہم بن گئے اوپر سے انہوں نے گیتا کوپینات کی ڈیوٹی لگا دی وہ اچھی طرح کانٹر کر کے ہم اچھی طرح ضلیل کریں گے آئی ایم ایف نے جو ان کی ڈیوٹی لگائی ہے انڈین کی انڈین نصرات کی ڈیوٹی لگائی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے اوپر لگانی چاہیے تھی اگر لگائی ہے یہ ریپو ابھی نیوز ہے اگر اس کی کنفرمیشن ہوتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹھیک کی ہے یہ نہیں ٹھیک کی ہے آئی ایم ایف نے بلکل ٹھیک نہیں کہا اس سے ہمارے جو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری دوستی یا ہمارے ہم اگر پاسٹیف سوچیں تو اس کے اندر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کیا پتہ وہ ہماری فیور کریں آئی ایم ایف کے ساتھ جا کہ ہماری ڈیلز بہتر سے بہترین کروائیں ہم نیگی ٹیوی کیوں سوچ رہا ہوں بلکل ہو سکتا ہے کہ وہ جس کی انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہے وہ مطلب پاکستان میں ان کی ویسے پیس فل ہو جائے دوستی جی لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو حالات چل رہی ہیں جو دکھا دیا گیا ہے نا اس سے وہ جو ڈیوٹی انہوں نے لگائی ہے نہیں ہمارے لیے مطلب سیڈ فل کہہ سکتے ہیں یا نقصان دے اس سے پہلے ایک اور خبر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ ایم ڈی آئی ایم ایف کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جس میں کرسٹالینہ ایم ڈی آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ انڈیا ویل لیو آمارک آن دی ورل فور ایئرز ٹو کم اور اس کی ڈیٹیلز کچھ اس طریقے سے ہیں کہ یہ جو جس طرح میں نے بات کی کہ اس سیٹویشن میں کہ جب انسرٹینٹی سراؤنڈنگز دی ورل تو ایسے حالات میں انٹرنیشنل مونیتری فنڈ آئی ایم ایف کی مینجنگ ڈیریکٹر ایم ڈی کرسٹالینہ یہ کہنا ہے انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا ایک آنمی ویل میک آمارک آن دی ورل فور ایرز ٹو کم انہوں نے یہ بات کیس لیے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ انڈیا is headed to lead the g20 countries from the position of strength and will leave a mark on the world for years to come during its next year's presidency اس میں انہوں نے mention کیا ہے کہ کیوں کہ g20 کی presidency انڈیا کے پاس آ رہی ہے ڈیسمبر میں جو کہ پھر پورا ایک سال انڈیا کے پاس رہے گی اب g20 ایک بہت important بہت influential ایسا گروپ ہے کہ جسے ان کا نہیں کیا جا سکتا یہ statement جو کرسٹالینہ ایم ڈی ایم ایم ایف نے دیئے یہ انہوں نے sidelines of annual meetings of the international monetary fund and the world bank in u.s یہ انہوں نے کہا ہے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ انڈیا deserves to be called a bright spot on this otherwise darker horizon because it has been a fast growing economy even during this difficult times but importantly this growth is underpinned by structural reforms impact pops ... انڈیا انڈیا موسیقی